اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو بیک می چینل ہیلتھ بیوٹو ٹیپس اور وزائف تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں گوش ہوں گے خریصے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی جو آپ کو بہت ہی بینیفٹ دے گی آپ کے چہرہ اگر سن برن ہو گیا ہے بہت زیادہ کریمیں اور فیشلز وغیرہ اور ٹیوپیں وغیرہ لگا لگا گیا ہے آپ کے سکین اوپر سے اتر گئی ہے آپ کے سکین میں کوئی جان نہیں ہے کھردری سی اور بے جان سی ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کے چہرے سے سن ٹین کو اور بلیک لیئر کو یہ نہ اتا رہے تو میرا نام اٹا دی جئے گا اور آپ کی سکین کو یہ ڈے بڑھائی چمکدار بنائے گا لائٹن بنائے گا اگر آپ اس کو استعمال کر لیں ریگولر سب سے پہلے ہمیں چاہیے دودھ دودھ آپ اوبلا ہوا بھی لے سکتے ہیں اور آپ کچھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ کو وہ ی کر لیجئے اس کے بعد آپ نے بادام لینے ہیں بادام کی گریاں مٹھی ہونے چاہیے یہ دونوں ہی آپ کی سکین کو بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور شائن بنائیں گے اس کے استعمال سے آپ کی سکین نہ صرف نکھرے گی بلکہ آپ کی سکین میں ایک جان سی آ جائے گی آپ کی سکین سے یہ ڈیڈ لیئر کو اتار کر ایک جاندار اور طرح طرح کمپلیکشن دے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر انٹی ایجنگ کا مسئلہ ہے رنگل وغیرہ آگی ہے تو ارلی ایج میں آپ مچور ایجنگ اگر مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے تو یہ آپ کو لازمی بیسٹ ڈیزلٹ دے گی بہت ہی بینیفیٹ ہے اس کے بہت ہی زبردست ہے یہ ریمڈی تو آپ اس کا استعمال کیجئے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی اسی طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے سن برن ہوئی آپ کی سکین کو یہ ایسے سموتھ بنا دے گا تو آپ خود ہی حران رہ جائیں گے اور آپ کی سکین کو یہ ڈیپلی مسترائز کرے گا آپ کی سکین کو ہیلڈی بنائے گا آپ کی سکین میں کلوجن کی پروڈیکشن کو بہت زیادہ ب بہت زیادہ سموتھ سوفٹ اور کلیر نظر آنے لگے گی بہت زیادہ آپ کی سکین برائٹ ہو جائے گی سکین کی ڈیٹ لیئر کو یہ ریموو کر دے گا تو آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے سب سے پہلے بادام اور دودھ کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کرنا ہے کچھ آپ نے یہ گرائنڈ بادام کی لیئے نہیں ہے اس کو گرائنڈر میں ڈال دینا ہے اور یہ جو دودھ کا ایک کاپ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دونوں کو اچھے سے گرائنڈ کر کے آپ نے گھاڑا سا دودھ بنا لینا ہے پھر اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے بادام کو یاد رکھیے گا کہ رات کے ٹام ہی آپ نے بھوکے رکھنا ہے تاکہ یہ نرم سے ہو جائیں صبح تک اور اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں موسیقی 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 لو جی ہمارا دودھ گاڑا سا بن گیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں بادامتیں ناؤسی کی وجہ سے یہ گاڑا سا بن گیا ہے اس کو نکال کے آپ نے ایک گلاس میں ایڈ کر لینا ہے اس کو اس طرح ایڈ کر لیجئے اور آپ نے صبح نہار اس کو ضرور پینا ہے بنا کر کچھ دن کے بعد آپ کی سکین میں اتنی زیادہ شائننگ آئے گی اور گلو آئے گی خود حران رہ جائیں گے آپ نے سکین کے اوپر جو بھی کچھ لگا کے دیکھ لیا ہے آپ یہ ایک دفعہ ریمڈی ضرور استعمال کیجئے آپ کو بہت ہی بینیفٹ ملیں گے اس سے آپ کی سکین میں جو کمپلیکشن آئے گا اور آپ کی سکین جو نکھرے گی نا بہت ہی مزے کی ہے یہ ریمڈی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوڑی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ